اسلام علیکم and welcome back to planet of knowledge اس کے دیوٹوریل کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کس طرح ویب سیٹ کے اندر ویریابل پرڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں اور ویریابل پرڈکٹس کیا ہوتی ہیں ویریابل پرڈکٹس وہ ہوتی ہیں جس میں ہم مختلف طرح کے سویچر ایڈ کر سکتے ہیں کلرز میں اور سائزز میں اور مختلف طرح کی سویچرز ہوتے ہیں مختلف طرح کی پرڈکٹس کے لیے جس طرح میں اپنے گرین کلرز کے اوپر سیک کروں گا تو یہ ایمنٹ چینج ہو جائے گی ریڈ کے لیے چینج ہو جائے گی اور اس کے اوپر پرائس بھی چینج ہوگی تو یہ سویچرز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر تو آئیے سٹارڈ کرتے ہیں آئیے سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاہیں گے اپنے ڈیش بورڈ کے اندر ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد ہم پرڈکٹس کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے ایٹریبیوٹس کریٹ کریں گے تاکہ ہم سویچرز کریٹ کر سکیں تو سب سے پہلے ہم کلر کا سویچرز کریٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ایڈ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ایٹریبیوٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کنفیگر آئیٹمس کے اوپر کلی کریں گے تاکہ ہم کلرز کے اندر مختلف کلر دے سکیں تو ہم تین کلر اس کے اندر دے دیتے ہیں تو میں یہاں پہ کلر ایڈ کروں گا ریڈ کلر ایڈ کرتا ہوں سب سے پہلے ایڈ نیو کلر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں لیک کلر پھر ایڈ نیو پہ اس طرح ہم ایک اور کلر ایڈ کریں گے دو کلر کے بعد گرین کلر ایڈ کر لیتے ہیں جی آڈ نیو پہ کلک کر دینا ہے ہمارے پاس تین کلر آگئے اس کے بعد دبارہ سے ایٹریبیٹس پہ جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کلر ایڈ ہو گیا تو تین کلر ہمارے پاس ایڈ ہو گئے اور اب ہم سائز ایڈ کریں گے تاکہ ہمیں دبارہ دبارہ ایٹریبیٹس نہ ایڈ کریں گے تو دبارہ سے کنفیگر آئٹم ٹرمز کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ بیسے سمال ایس ایڈ کر لیتا ہوں سمال کے جگہ اور یہاں پہ میڈیم ایم کے لیے اور یہاں پہ ایل کر لیتا ہوں لارج کے لیے ایڈ نیو سائز تو ہم نے یہ تین سائز بھی ایڈ کر لیے ہیں اس کے بعد ہم آل پروڈکٹس کے اوپر جائیں گے اور ایڈ نیو پروڈکٹ پہ کلی کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک یہاں سے بھی آپ نئی پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے اوپر ٹی شرٹ نام ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نیچے پر ڈسکریپشن ایڈ کر لیں گے میں ایسی ویب سیٹ کے اور کسی بھی پروڈکٹ کی ڈسکریپشن لے لیتا ہوں کوئی بھی اس ٹمپریری طور پہ جس طرح یہ میرے پاس شرٹ ہے یہ اس کی ایک ٹمپریری ڈسکریپشن لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی سمپل پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جس میں ویریشنز نہیں ایڈ ہو سکتی ایٹریبیٹس تو آ سکتی ہیں لیکن ویریشنز اس میں یہ سویچرز نہیں آ سکتے تو اس لئے ہم ویریبل پروڈکٹ سیلیکٹ کریں گے اب دیکھیں ہمارے پاس ویریشنز آ چکے ہیں اس کے بعد ہم ایٹریبیٹس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم ایٹریبیٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم کلر ایٹریبیٹ ایڈ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم وان بائی وان بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ آل پر کلی کر کے تمام کلر جو بھی مہرے پاس ویریبل ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم سائز ایڈ کریں گے تو ہم وان بائی وان اس کو بھی کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ آل کر کے سب کو ایک ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے تمام سائز ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یوز ٹو فار ویریشنز روڈ سلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے ویریشن میں شہر ہو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سائز ہے جو یہاں پہ ہم نے پہلے ایٹریبیوٹس میں نہیں ایڈ کیا تو آپ یہاں سے مینوڈی بھی اس کو کریٹ ویلیو کے اوپر کلی کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس سرہ ایکسٹرہ لارج ہے میں ایڈ کروں گا اور اس کو ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد ہم نے سیو ایٹریبیوٹس پہ کلی کرنا ہے تاکہ ہمارے یہ ایٹریبیوٹس ویریشن میں چلے جائیں اور یہاں سے ہم ایڈ جنریٹ ویریشن بھی کر سکتے ہیں ایک ساتھ ساری اور یہاں سے ہم مینوڈی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایڈوں پہ کر کے چیک کرواتا ہوں کہ اس مہرے پاس چار سائز اور تین کلر سارے سارے ہی ایڈ ہو چکے ہیں لیکن مجھے اس طرح نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس سائز ہر کلر کے میں اس کو بلٹ اور ڈیلیٹ آل ویریشن پہ کلی کر کے سب کو ڈیلیٹ کر دوں گا اس کے بعد میں ایڈ مینوڈی کرتا ہوں سب سے پہلے میں فرسٹ کلر بلیک سلیک کرتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے ایڈ مینوڈی اور گرین اور ہرڈ کلر ریڈ ان دنوں کو میں نے سلیک کر لیا اب میں ان کی پرائیس سیٹ کر دوں گا سیٹ از ریگولر پرائیس اس کی میں پرائیس سیٹ کر دیتا ہوں 26 ڈالر یہ کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے اپشن دے رہا ہے کیونکہ وہ ہم تینوں کے لئے کر رہے ہیں باز دفعہ نہیں دیتا تو ایڈ پرائیس دوبارہ سے ہم یہاں سے بھی ایک ساتھ سلیک کر سکتے ہیں ڈالر میں تو یہ ہمارے پاس سیٹ ہو چکی ہیں ہمارے ایٹریبیوٹس اور یہاں سے ہم ایک مین پروڈکٹ ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس آلڈی لائیبریری میں آبیلیبل ہے یہ شرٹس کی پچر میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے کیٹیگری سلیکھ کر لیتا ہوں ٹی شرٹس کی اور پبلش کر دیتے ہیں پبلش کرنے کے بعد ریویو چیک کرتے ہیں اس کا کہ اس طرح کی ہماری پروڈکٹ شو ہو رہی ہے یہ میرے پاس ٹی شرٹ ٹی شرٹ ٹی شرٹ ڈالر اور نیچے اس کی ڈسکریپشن لگ دکھی ہوئی ہے اور ایڈیشنل انفرمیشن جو ہم نے ایکٹریبیوٹس ایڈ کی ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم کلر سلیکھ کر سکتے ہیں جو بھی کلر سلیکھ کریں گے اس کی پچر نہیں آرہی کیونکہ ہم نے ابھی تک وان بائی وان پچرز ایڈ ہی نہیں کی تو اب ہم وان بائی وان ویڈیشنز کے اندر پچرز ایڈ کریں گے اس کی تاکہ ہم جس کلر کے اوپر سلیکھ کریں اس کی ایمج چینج ہو اس پر ہم بلیک کی ایمج ڈال دیتے ہیں یہ بلیک شرٹ اس کو ہم اپلوڈ یہاں سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہم ریڈی طور پر اس کے بعد گرین کلر واری ایمج سلیکھ کر لیتے ہیں یہ والی شرٹ ایز گرین میں لے لیتا ہوں اس کے بعد ریڈ والی اورنج والی جو شرٹ آیا یہاں پہ یہ والی میں لے لیتا ہوں اس کو سیٹ ایز ویڈیشن کر کے اس کو سیو جنجز کر دیتے ہیں سیو جنجز کرنے کے بعد دبارہ سے اس کو میں اپڈیٹ کروں گا اپڈیٹ کرنے کے بعد دبارہ سے اس کا پریویو چیک کرتے ہیں پریویو چیک کرنے کے بعد یہاں پہ میں پہلے کلر سلیکھ کرتا ہوں اور ایک ساتھ سائز سلیکھ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے شو ہو سکے بلیک کے ساتھ بلیک ایمج شو ہو رہی ہے اگر میں یہاں پہ گرین کلر یہاں پہ پریس چین کرنا چاہتا ہوں کہ میں مختلف شرٹس کے مختلف پریس رکھنا جاتا ہوں تو دوبارہ سے ہم ایڈٹ پروڈک بن جائیں گے بارہ سے ویرییشنز میں اور میں گرین شرٹ کا پریس چین کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں اور سیف چینجز کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو میری ریفریش کرتا ہوں اور میں پہلے گرین پھر اس کا سائز سیلیک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی تھرٹی ٹو ڈالر اس کی ٹائس آ چکے تو ہم ڈیفرنٹ تو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو گرین ریڈ اور بلیک ہے یہاں پہ اس کی جگہ میرے پاس کلر شو ہو اور یہاں پہ بھئی بٹن شو ہو تو یہ ہم کیسے کریں گے اس کے لئے ہم چلتے ہیں دوبارہ ڈیش بورڈ کے اندر واپس اور یہاں پہ ایڈ نیو پلاغ ان کرتے ہیں پلاغ ان جائیں چکا ہے ویڈیشن سویچ چیز فار و کامراز میں اس کو انسٹال کروں گا انسٹال کرنے کے بعد اس کو میں ایکٹیویٹ کر دوں گا یہ ہمارا پلاغ ان ایکٹیویٹ ہو چکا اس کے بعد ہم جائیں پرودکس کے ایٹریبیوٹ کے اندر ایٹریبیوٹ میں جانے کے باد میں سب سے پہلے اپنے کلر جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو ایڈیٹ کروں گا اور یہاں پہ میں اس کی ٹائپ سلیکٹ کر لوں گا کہ مجھے یہ میرا ایٹریبیوٹ کس ٹائپ کا ہے تو یہ میرا کلر ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہے اس کو میں اپڈیٹ کر دوں گا اس کے بعد میں اس کے کلرز کا کنفیگر ٹارم اندر جاؤں گا اور اس بلیک کلر کو ایڈیٹ کروں گا ایڈیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے کلر سلیکٹ کر لوں گا تو اس کو میں ایڈ سیو کرتا ہوں دوسرے کلر کے لیے بھی اسی طرح میں کلر سلیکٹ کر لوں گا اس طرح یہ گرین ہے میں اس کے لیے گرین کلر سلیکٹ کر لوں گا اور ریڈ کے لیے ریڈ کلر سلیکٹ کر لوں گا یہ ریڈ کلی میں ریڈ کلر سلیکٹ کر لیا اس کے بعد میں دوبارہ سے جاؤں گا اور سائز ایٹریبیوٹ کے اندر میں ٹائپ سلیکٹ کر لوں گا یہ کلر نہیں ہے ایمیج پروڈکس میں چاہوں گا میرے پاس یہ ٹی شرٹ والی پروڈکس تھی اس کو میں ایڈ کروں گا یہ اس کو میں ریڈ کر ہوں دوبارہ سے دیکھیں میرے پاس اس کے ویریشن دعا چکے ہیں بلیک گرین اور ریڈ اس کو جب تک کوئی بھی کسٹمر اس ویریشن کو سلیکٹ یہ ہوتی ہے ایڈریبیوٹس ایڈریبیوٹس اور ویریشن پروڈکٹ کس طرح ایڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے یہ سکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تمہارے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ